وزیراعظم شہباز وریف سے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی ملاقات ہوئی پاکستان میں سرمایہ کاری کے مختلف منصوبہ پر تباہت لے خیال دونوں ممالک کے مطالقہ وزراء بھی ملاقات میں شریک ہوئے ٹرانسمیشن لائن، سولر اور مائننگ پروجیکٹس میں سرمایہ کاری سے مطالق تجاویز پر گوھر پی آئی اے اور ایپورٹس کی نچکاری کے لیے جوانٹ فینچر کی پیشکش سعودی وقت ایسا یہ ایف سی کی اپکس کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوگا سعودی وزیر خارجہ صدر اور آرمی چیف سے بھی ملاقات کریں گے وزیراعظم آجرا سعودی وفد کو اشاہیہ دیں گے وزیراعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی ملاقات پاکستان میں سرمایہ کاری کے مختلف منصوبوں پر تباہت لخیال دونوں ممالک کے متعلقہ وزراء بھی ملاقات میں شریک ہوئے ٹرانس میشن لائن سولر اور مائننگ پروجیکٹس میں سرمایہ کاری سے متعلق تجاویز پر غور کیا گیا مزید تفسیل جانے کے اپنے نمائندے خالد محمود سے خالد آپ کے پاس کیا اپریٹس ہیں دیکھیں گی سعودی وفد جہاں وہ پاکستان کے روپر ہے اور آج ان کی اہم ملاقاتیں جہاں وہ اس وقت جاری ہیں وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ ان کی پہلی ملاقات ہوئی ہے جس میں پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بات کی گئی ہے سعودی وفد کی قیادر جو ہے وہ سعودی وزیر خارجہ حیصل بن فرحان کر رہے ہیں جبکہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہب اشاگ دار جو ہیں وہ پاکستانی وفد کی قیادر کر رہے ہیں اور یہ ملاقات وزیراعظم حوث میں ہوئی دونوں جانب سے جو ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بات کی گئی پاکستان نے جو اپنی تردیخات ہیں وہ سعودی وفد کے سامنے رکھی ہیں کہ پاکستان کن شعبہ میں جو ہے وہ سرمایہ کاری چاہتا ہے جبکہ سعودی عرب کی جانب سے پانچ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی خواہش کا ادھار کیا گیا ہے اور تو کو یہی کی جاری ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان میں ریکوڈک پی اے ایک کی جو نشکاری ہو رہی ہے اس میں اور مادنیات کے جو شعبہ ہے اس میں سرمایہ کاری کرے گا اس حوالے سے آپ سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ ایسا ای ایف سی کا اجلاس جو ہے وہ شروع ہوگا اس میں دونوں جانب سے جو ہے بزاپسا مذاکرات ہوں گے پانچ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے حوالے سے اور عثاق دار جو ہیں وہ پاکستانی وفد کی قیادر کریں جبکہ سعودی وفد کی قیادر جو ہے وہ ایسا ای ایف سی میں ان کے وزیر خارجہ فیصل بن فرام کریں گے جبکہ اس ای ایف سی کے اجلاس میں وزیراعظم شباز شریف اور آدمی چیف جنرل سید آسمانید بھی شرطت کریں گے اور ہائی لیل پر جو مذاکرات ہوں گے اور اس مذاکرات کا جو ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں پانچ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی بہت شکریہ خالد میں بھود اپجٹ کرنے کے لیے